سری ستار آم باگش اور دھام کیجئے ہم کوئی مہاتمہ نہیں ہے سادھو نہیں ہے لیکن پرتیک بھارتی سناتنیوں کی یہ پہچان ہے کنٹھی مالا مستق پر تلک یہ پوٹلی ہمارے گردیو بھگوان کی دی ہوئی مالاؤں کی ہے اس میں مالائیں ہیں آدھی آدھی چیزیں ہیں جو گردیو بھگوان نے ہم کو پرشاد روپ میں دی تھی جن کے پرباہ اور پربھت سے ہم جن کلیان کے لیے مانو جیون کی دیہک دیبک بہت ایک سمشیاؤں کے سمادھان کا راستہ بتلا پاتے ہیں اتوہ لوگوں کو مارک درشن دے پاتے ہیں یہ اس تپو بھلکی پوٹلی ہے پوٹلی ہے پوٹلیو بھگوان کی ہماری نیجی کوئی تپس شانی چونکہ رام دربار ہے آپ کے گلے میں اور رام مندر کا ادھگھاتن ہونا ہے ران پرتشتہ ہونی ہے بھگوان شریف رام کی مورتی کی ایدھیا میں یہ جو ایک اتصاب ہے اس کو لے کر کے آپ چونکہ آپ کو نیمنٹرن ملا ہے آپ وہاں شاید جائیں گے بھی یہ اتصاب ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ آج تک کی سمشت سناتنیوں کی ہندووں کی سب سے بڑی بجائے ہیں سب سے بڑی جیتے ہیں یہ اتصاب دیپا بلی سے بہت زیادہ خاص ہیں نشت ہی کوئی ایسا آبھاگا ہوگا جس کو اس دن کا انتجار نہ ہو ہم کو تو ہے رام بھکتوں کو بھی ہے بھارتی ہے کوئی نہیں بھارتی ہے مولکے لوگ جتنے بھی انیو دیسوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہے تو جو ہے ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس دن دیپا بلی مناب ہے اور اتصاب کا اتصاب ہے پوچھو مت پریمت دیکھوتا ہے تو بانی کم بولتی آنکھیں زیادہ بولتی ہیں تھمکہ لگانے کو جی چاہتا ہے ایدھیا جی جانے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتصاب کا یہ دن ہے بجائے سناتنیوں کی لیکن کچھ لوگ اسی دھرم سے جڑے ہوئے لوگ وہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے ابھی بھی یہ کوٹ کا فیصلہ ہے مندر تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ سلاہ دیتے ہیں کہ وہاں پر اسپطال بننا چاہیے کوئی کہتا ہے سکول بننا چاہیے اور کچھ لوگ تو سناتن دھرم پر ہی پرشن اٹھاتے ہیں کہ اس میں تو جاتی بھی بیوید ہے یہ تمام چیزیں ابھی بھی پرشن اٹھ رہے ہیں بلکل بھی جاتی بھی بیوید نہیں مرکھتا پون باتیں ہیں یہ اور پہلے تو ہم آپ کو یہ دے دے ہوئے ہیں کہ وہاں پر اسپطال وہیں پر کیوں بننا چاہیے مسجدوں پر بنواؤ چرچوں پر بنواؤ اسپطال بھدیال ہے آپ کو بنانے ہم ان کے برودھ میں نہیں پر یہ ہم سب کی آستہ کا کہندر ہے سب کی آستہ ہے سب کی آستہ ہے تو ہم رام بھکتوں کی بھی آستہ ہے ہم رام بھکتوں کی آستہ ہے تو کیول یہی رام بھکتوں کی مندر پر ہی اسپطال کیوں بننا چاہیے اب رہی بات کے اپنے ہی لوگ ٹپڑی اٹھاتے آپ نے ایسا کہا تو وہ اپنے نہیں ہیں وہ رامڑ کے خاندان کے ہیں اور رامڑ کے خاندان کے لوگ اس پرکار کی بھارتال آپ کرتے ہیں ان کو شیم ٹوئیو رام جنجن کے ہیں رام کا وشو ہے رام بیعپک ہے رام وشو کے پرنیتہ ہے رام وشو کے مانووں کی آچار شنگتہ ہے رام وشو کی آدھار بھوت ہیں رام ایک بہت بڑے نایک ہیں رام اس دیس کے پران ہیں اس دیس کی سواس ہیں رام سب کے ہیں جن کو بھی سواس اور ہوا کی ضرورت ہے ان کے ان کے رام ہیں اور رہی بات جاتی واد کے لیے رام مندر نہیں ہو رہا سبری کا مندر بن رہا مشاد راجی کا بھی مندر بن رہا تو کیا یہ جاتی بات کے لیے بن رہا جاتی بات کے لیے مندر نہیں ہے اپیتو رام بھکتوں کی آستہ کے لیے مندر ہے ایک بیان جو آیا کی بھگوان شریف رام کو کہہ انہوں نے کہہ دیا کی وہ تو چھتیت حرم کے پر مانسہ آری تھے اس طرح کی بھی بھگوان شریف بعد میں اس نے چمام آگی مرکتہ پون باتیں ہیں راکشس برتی کے لوگ ہیں اس پرکار کے جو بارتالاپ نہ انہوں نے رام کو سمجھا نہ رامت کو سمجھا نہ رام تت کو سمجھا نہ انہوں نے رام کے بارے میں پڑھا نہ گڑھا انہوں نے صرف اپنے بیان کو کہہ کر نیوج میں بنے رہنے کا اپائے سوچا ہے اور سب سے سستہ اپائے پروشی رام پر اور رام بھکتوں پر آستہ پر انگلی اٹھانا ہے اس دیس میں ایسے ہی لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم بھارت ہندو راشتہ چاہتے ہیں رام راجنیتی کا وشہ نہیں ہے دھرم سے راجنیتی چلتی ہے راجنیتی سے دھرم نہیں چلتا بھارت کے لوگ جگے ہوئے ہیں بوٹ اپنی مطی انشار دیں راشتہ چتمیں دیں بھارت بشو گروہ کیسے بنیں بھارت کا وکاس کیسے ہو اپنے انشار دیں رام راجنیتی کا وشہ نہیں ہے رام کی سویم کی نیتی ہے مریادہ رام کی سویم کی نیتی ہے ایکتہ اکھنڈتہ سمپربتہ اور رام جی کی سویم کی نیتی ہے بشو میں شانتی تو جو راجنیتی کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی روٹیا سیکرا یہ مرکتہ